بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی بہن بری بنواز صاحبہ کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے آج یہ تکلیف فرمائی اور میری اوصلہ اوزائی کے لئے یہاں پر آئی ہے بری بنواز صاحبہ کی جد و جہد جو جموریت کے لئے رہی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد بھی تمام مشکلات کے باوجود تمام جو نقابٹے ہیں ان کے باوجود انشاءاللہ بری بنواز صاحبہ کا ایک منفرد اور بڑا مقام پاکستان کی سیاست میں ہوگا انشاءاللہ تو آئیے ہماری جماعت کے لئے جو ان کی پہلی خدمات ہیں جو اس کے بعد بھی انشاءاللہ رہیں گی ہم سب مل کر ان کے شانہ بشانہ انشاءاللہ ملک جمہوریت کے لئے کام کریں گے کرتے رہیں گے اصولوں پر قائم رہیں گے اور ملک میں آئین کی حکمرانی کے لئے انشاءاللہ ہماری جدجیت میں آپ کوئی کمی نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ ہمیں بہت سے سوال ہوتے رہے کہ مریم نواز صاحبہ کہاں پر ہے کیوں بولتی نہیں ہے مریم نواز صاحبہ نے پی ایم ایلین کے برکر دل میں جگہ پیدا کی سیاست میں اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے انشاءاللہ جب بھی ضرورت ہوگی جماعت کو جب بھی پاکستان کو ضرورت ہوگی انشاءاللہ مریم نواز کو اپنے ساتھ پائیں میں ان سے درفاز کروں گا کچھ اگر کہنا چاہے تو میرا مریم نواز میرے بڑے بھائی ہیں پی ایم ایلین فاملی کے ون اف دے موسٹ پartoمننٹ میمبرز ہیں اور میں ان کو آج بہن کی حیثیت سے تو آئی ہوں یہاں پہ لیکن میں ان کو بطور ورکر ایک میری جو پی ایم ایل این کے ساتھ افیلییشن ہے میں ان کو اس بات کا بھی خراج تحسین پیش کرنے آئی ہوں کہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اور بغیر کسی قصور کے بغیر کسی الیگیشن کے اتنی لمبی جیل کات کیا ہے اور صرف جیل نہیں کاتی جس بہادری کے ساتھ جس لائلٹی کے ساتھ پارٹی کے ساتھ کمیٹمنٹ کے ساتھ اپنے لیڈرشپ کے ساتھ میں ابھی ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ کبھی انہوں نے اس چیز کو ظاہر ہونے نہیں دیا لیکن اللہ تعالی کے کام ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کو آگے لے کے آیا اور آج پاکستان کے دل میں مسلم لیگ نون کے دل میں مسلم لیگ نون کے ورکرز کے دل انہوں نے جو اپنا مقام بنایا ہے اپنی شجاعت اور بہادری سے وہ لائک تحسین ہیں مرکم صاحب آپ کے جو جاننا چاہ رہے ہیں جو آپ میں تنقید کرتے ہیں اور آپ کے ورکرز وہ بھی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو جو اتنا ساتھ پاکستانیور خاموشی تھی اس کے پیچھے کیا وجہ تھی اور دوسرا اس وقت جو گورنمنٹ سے اتنی شکاعات ہیں اور ساتھ سوال کے جو وہاں مشکار کے شکار ہیں جو ملک حال ہے جو آپ کے جو باکی لیٹرز ہیں وہ بھی گتے ہیں لیکن کیا اپوزشن کا جو رول ہونا چاہیے عوام کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے وہ آپ ہی سمجھتی کہ وہ اس سارے عرصے میں لیکن رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ علاقہ بھی سب سے پہلے تو عرشد وری چودری صاحب کی بات کا جواب دھوں گی بہت بڑے صحافی ہیں ماشاءاللہ فریڈبل بھی ہیں لیکن میں تو خاموش تھی اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن میں آج بولوں گی تو کیا دکھائیں گے مجھا دیکھیں میں تو نہیں میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ میرے پہ تو بین ہے مجھے میڈیا پہ دکھانے پہ بھی بین ہے خوف کا یہ عالم ہے لیکن میرے سے زیادہ جو اس وقت چینڈ ہے اور اس وقت جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے وہ میڈیا ہے اور مجھے آپ سب سے بہت ہمدردی بھی ہے آپ جو دکھانا چاہتے بھی ہیں وہ نہیں دکھا سکتے تو شاید میڈیا پہ اتنا برا وقت کبھی نہیں آیا تھا تو مجھے تو ہمدردی ہے اس وقت آجا میڈا مانے والی دونوں میں آپ نے اپنے آپ نے آپ نے فرمایا میہ صاحب کا تو میہ صاحب کو ان کی جو ایک میجر ان کی پرابلم ہے ان کے دل کی ایک شریان جو ہے وہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ بلوکت ہے جس کا علاج اب ہونا ہے اور یہ جو میڈیا میں باتیں آئیں تھیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں مریم کے بغیر علاج نہیں کروں گا یہ بلکل غلط بات ہے انہوں نے ایسا نہیں کہا انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ ان کی دو دفعہ ہسپیٹلائزیشن ہوئی ان کی اور سارا کچھ بک ہو گیا تو کوئی بائ چانس ایک دو دنوں میں میری تاریخ تھی دون ادبار تو انہوں نے کہا کہ مریم کی جو اب تاریخ آ رہی ہے میں اس تک دیکھ لیتا ہوں اور اگر تو اجازت مل گئی تو میں کروال ہوں گا نہیں تو ہم پھر جب اس کی تاریخ خوز جائے گی جو بھی فیصلہ آئے گا وہ دیکھیں گے تو بات یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مریم کے بھائی ہیں فیملی ہے جہاں میاں صاحب کا جو ان کی دیکھ بال کر رہے ہیں یہ بات سچ ہے کہ میرے بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ میری ایک بہن بھی ہے اور وہ دن رات میاں صاحب کی خدمت بھی کرتے ہیں دیکھ بال بھی کرتے ہیں لیکن جب آپ کی ایک سے زیادہ اولاد ہوتی ہے ہوتی ہے بلکل سب ہوتے والدین تو ایک ہی ہوتے ہیں والد تو ایک ہی ہوتا ہے تو چاہے آپ کے چار بچے ہو تین ہو دو ہو پانچ ہو والد تو ایک ہوتا ہے اور وہ جتنا میرے باقی بہن بھائیوں کے والدیں اتنے والد وہ میرے بھی ہیں تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں ان کے پاس ہوں جب ان کا اتنا ایک میجر ہارٹ کا پروسیجر ہو رہا ہو اور ان کا بھی دل کرتا ہوگا کیونکہ میری والدہ کی ابھی بہت دیر نہیں ہوئی ان کی رہلت کو تو ان کا یہ بھی دل کرتا ہوگا کی میرے سب بچے میرے پاس ہوں تو یہ ایک بلکل جائز خواہش ہے اس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے باقی کوٹ کے پاس ہے میرے معاملات اور ایک سیکنڈ کوٹ کے پاس میرے معاملات ہیں کوٹ بھی یہ جانتی ہے کہ میرے پہ جس جو مقدمات بنے ان کی اصل وجہ وجہات کیا ہیں سب کو پتا ہے مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو کوٹ پہ چھوڑا ہے دیکھنے کیا کرتے ہیں مل جائے گی اجازت تو ٹھیک ہے نہیں ملے گی تو اب میں میاں صاحب کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ جلد سے جلد اپنا پروسیجر جو ہے وہ کرا لیں میں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں آپ پولیٹکس میں آپ ایکٹیو نظر آئیں گی یا اسی طرح ہی جو اپنے حکمتیں عملی چلی ہوتے کے مطابق چلیں گے میں نے اس بارے میں کیا کہیں گے آپ اس کے افسرے خوال کی کوئی اور باری باری کر لیں پلیز دیکھیں میں خاموش تھی میری اپنی ذاتی وجوہات ہیں میرے والد کی طبیعت خراب ہے اور ایک انسان کے دل کی کیفیت ہوتی ہے آپ کی دل میں کچھ اور چل رہا ہو اور آپ باہر آکے کچھ اور بات کریں تو وہ مناسب نہیں ہے دل آپ کے چہرے کا اور آپ کے الفاظ کا ساتھ نہ دے رہا ہو وہ تو ایک بالکل الگ بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دھرا کے دھمکا کے دو دفعہ بے گناہ جیل میں ڈال کے کوئی روک سکتا ہے یا ڈرا سکتا ہے یا دھمکا سکتا ہے یا خوف میں مبتلا کر سکتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اس سے میرے جو ریزولو ہے میری جو کمیٹمنٹ ہے اپنے کاؤز کے ساتھ جمہوریت کے ساتھ سیویلین بالا دستی کے ساتھ آئین کے ساتھ وہ اور پہلے سے مضبوط ہوئی ہے کنوکشن میری مضبوط ہوئی ہے کم نہیں ہوئی دوسری بات یہ دوسری بات یہ کہ اگر میرے والد علاج کے لیے باہر گئے ہیں اور ان کی زندگی کو خطرہ تھا اب پہلے سے وہ کچھ بہتر ہیں تو میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہو اور میری وجہ سے ان کو علاج کو ادھورہ چھوڑ کے واپس آنا پڑے دوسری بات یہ کہ میں پارٹی کے ڈسپلن میں ہوں میں لیڈرشپ کے کہنے پہ جب مجھے پارٹی انسٹرکشنز دے گی میرے بڑے جو ہیں میرے لیڈرز جو ہیں وہ انسٹرکشنز دیں گے جب ان کو لگے گا کہ مجھے آگے آکے اپنا رول ادا کرنا چاہیے تو آپ مجھے کبھی پیچھے نہیں پائیں میرے اپنیم پیزان حمدیو سے مچھی ریاں مجھے یہ پاک رہے گا ایسا ایک منٹ موجودہ حکومت کو کتنے سال پورے کرنے چاہئے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنا ان کے اقتدار میں رہنے سے وہ ایکسپوز ہوئے ہیں وہ شاید اگر چلے جاتے تو یہ نہ ہوتا لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جتنی مجھے میاں صاحب کی فکر ہے اس سے زیادہ مجھے پاکستان کے عوام کی بھی فکر ہے جس طرح غربت کی اور اس کی وہ مصیبتوں کی چکی میں پس رہے ہیں یہ مہنگائی کی وجہ سے اور چیزوں کی وجہ سے مجھے بس اللہ تعالیٰ رحم کرے میڈم گورنمنٹ نے خط لکھا ہے بریٹش گورنمنٹ کو کہ نواز شریف کو واپس لے جائیں ان کی جو خطت ہے جانے کی وہ ختم ہو چکی ہے اس کے اوپر آپ کیا کمنٹ کریں کہ دوسرا پارٹی کے اندر اس خط میں گورنمنٹ کو یہ بھی لکھنا چاہیے کہ ابھی دو مہینے پہلے ہمیں نے کہا تھا کہ وہ بیمار ہیں ہمیں نے بورٹز بنائے تھے ہمارے ہی ہاسپٹل میں میاں صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تھی ہمارے ہی ہاسپٹل نے وہ ریپورٹز بنائی تھی ہمارے ہی منسٹرز نے بیانات دیئے تھے کہ میاں صاحب کی زندگی کو بہت خطرہ ہے ہمارے ہی جو حکومت اس وقت چلا رہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میاں صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے تو اس خط میں یہ بھی لکھنا چاہئے تھا کہ ہم پہلے جھوٹ بول رہے تھے یا اب جھوٹ بول مری آباز مری آباز